وَلَقَدْ يَسَّوْنَا قُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَأَلْمٍ مُدَّكِرِ اور اس کی پچاس آیات مبارکہ ہم نے پڑھ لی ہیں آج اس کی اکاون نمبر آیت مبارکہ سے لے کر اس کی تیہتر نمبر آیت مبارکہ تک کا ایک ہی موضوع ہے جتنی آیات مبارکہ ہم نے پڑھ لی اپنے اس ٹائم میں ہم اس کے تعرف میں پڑھ آئے ہیں کہ یہ صورت مکی ہے اور اس صورت میں اس کا جو مرکزی موضوع ہے اور جو مرکزی مضمون ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکہ کی زندگی میں جتنی مشکلات آپ کے سامنے آئیں وہ آپ کو تسلی دینا ہے کہ معبوب آپ سے پہلے بھی جنہوں نے پیغامیں حق لوگوں تک پہنچایا ہے انہیں بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور معبوب آپ کو بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا تو اس کے لیے مارڈل کے طور پر اللہ نے دو انبیاء کا تذکرہ فرمایا تھا وہ گزر چکا وہ تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے بھائی جناب حضرت حارون علیہ السلام آئی تذکرہ ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا کیونکہ آپ کے جو زندگی ہے اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کامن ہیں نبی پاک صلی اللہ کے ساتھ مثلا حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے بھی ہجرت فرمائی تھی اگر آپ کی حالات زندگی پڑھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عراق کے شہر ار میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی پیدائش ہوئی علف کے اوپر پیش اور رے ار تو اس کے بعد جب آپ کے اوپر نمرود اور اس کے ہواریوں کے مظالم بڑے تو آپ نے عراق سے ہجرت فرمائی اور آپ شام اور فلسطین میں تشریف لائے تو یہ ایک کامن فیکٹر تھا کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے چونکہ ہجرت فرمائی تو یہ صورت مکی ہے ابھی حضور نے ہجرت فرمائی نہیں ہے لیکن نبی پاک صلی اللہ کو اشارے کر دیئے گئے کہ معبوب آپ کے مشن میں بھی رکاوٹیں ایسی آئیں گی کہ آپ کو بھی کیا کرنا پڑے گی ہجرت کرنا پڑے گی اسی طرح ہم آپ کے حالات پڑیں گے تو مزید آگے یہ جو ٹیکسٹ ہے اس سے پتہ چل جائے گا کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے مارڈل میں نبی پاک صلی اللہ کے لئے بہت بڑی رہنمائی موجود ہیں ذرا ترجمہ دیکھئے گا اس میں میرے اور آپ کے لئے اس دور میں بھی بحیثیت والد بحیثیت گائیڈین اپنے خاندان کے سربراہ کے بہت بڑے لوازمات اور رہنمائی موجود ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آَتَيْنَا عِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلْ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ وَاوْ کَمَانَا عُرْ لَقَدْ يَقِينًا عَاتَيْنَا ہم نے عطا فرمائی عِبْرَاهِيمَ جُنَّابِ عِبْرَاهِيمَ کو رُشْدہُ رُشْد کا ایک ایسا لفظ ہے جس کے اندر بہت سارے معنی آ جاتے ہیں میں تفسیر پڑھا تھا اس میں 29 میننگ صرف رشد کے لکھے ہوئے ہیں ہم تو ایک ایمانہ میں استعمال کرتے ہیں کہ رشد کا معنی جو ہے وہ ہدایت ہے اللہ ہمیں جی اسی سے نکلا ہے جو ہے وہ لفظ ہے مرشد اور مرشد کا لفظ تو مرشد رہنمائی کرنے والا ہوتا ہے تو رشدہو کا ایسا لفظ ہے آپ اس میں حکمت کہہ لیں دانائی کہہ لیں سچائی کہہ لیں اور اپنے مشن کے ساتھ لگاؤ کہہ لیں ڈیووشن کہہ لیں جان نصاری جتنے آپ حکمت کی صفات ہیں وہ ساری کی ساری رشد کے اندر بیان فرما دیں کہ ہم نے ابراہیم کو رشد عطا فرمایا تھا رشد کیا تھا کہ پیغام حق پہنچاتے بھی تھے اور بڑی حکمت کے ساتھ پہنچاتے تھے آپ کا جو مشن تھا اس میں بڑا استدلال تھا ایسا نہیں تھا کہ کسی نے انکار کیا تو ڈنڈا اٹھا لیا بلکہ بڑی حکمت سے دانش سے جیسے آگے ہم پڑیں گے جب ساری قوم چلی گئی میلے پہ اور جو پیچھے ان کے بت تھے ان کے ساتھ حضرت ابراہیم خلیر اللہ نے کیا کیا جب ان کو توڑ دیا تو جو بڑا تھا اس کے کاندے پر آپ نے ایک لارا لٹکا دیا جب قوم آئی اور اس نے پوچھا کیا ہوا ان کو تو قوم کے کچھ افراد کہنے لگے بھئی ایک نوجوان آدمی ہے ہم نے دیکھا ہے ہماری شہر میں جس کا نام ابراہیم ہے اور وہ ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتا ہے اس سے ذرا پوچھ لو کہ شاید اس نے یہ کام نہ کیا ہو تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بجائی یہ کہتے میں نے کیا ہے یا ماذا اللہ آپ جھوٹ بولتے کہ میں نے نہیں کیا ہے تو آپ نے بڑا استدلال اور جو دلیل ہے اس سے بات فرمائی آپ نے فرمائی یہ جو بڑا ہے اس کے کندے کے اوپر کلارا ہے یا تو اس نے کیا ہے یا پھر یہ ہے کہ اس سے پوچھ لو کہ یہ تو تمہارے خداوں میں سے بڑا خدا ہے تو یہ جو حکمت ہے اور دانائی ہے اور دلیل سے بات کرنا ہے یہ سارا اللہ نے رشد کے اندر اس کو پوشیدہ فرما دی ہے اور یہ جو ہے یہ بندے کی استعتاد کے مطابق اللہ بندے کو عطا فرماتا ہے حکمت دانائی جتنا برتن ہوتا ہے اتنا ہی اس کے اندر پانی اور خزانہ آتا ہے تو اللہ نے بہت بڑی شخصیت عزت ابراہیم کی پیدا فرمائی تو اتنا ہی بڑا ان کو فیض عطا فرمایا اور ان کو دانائی عطا فرمائی من قبل اس سے پہلے اس سے پہلے سے کیا مراد ہے کہ یہ جو محبوب موسیٰ اور حرون کا تذکرہ گزرائے اس سے بھی پہلے ہم نے ابراہیم کو رشد عطا فرمایا تھا وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ اور ہم اس بات کو بخوبی جانتے بھی تھے کہ ہم نے اپنے ابراہیم کو بڑی صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں اب واقعہ شروع ہو گئے جی انٹرسٹنگ واقعہ ہے اور اس میں سارے تقریباً پاسٹ انڈیفینٹ جو ورب ہیں وہ یوز ہوئے ہیں تو چودہ الفاظ ہیں جیسے زاربہ 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 زاربو آپ دیکھیں گے اسی سینس میں اِذ کالا لے ابی ہے اب آپ ترجمہ فرماتے جائیں گے تو ہم ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ تھوڑا سا متعلق رہیں گے اِذ کالا اِذ کا معنی جب کالا کہا آپ نے لے ابی ہے اپنے عرفی باپ کو ہمارا ٹریڈیشنل اہل سنت والجماعت کے نزدیک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو والد ہیں وہ آذر نہیں ہیں بلکہ آپ کے والد جو ہیں وہ تاروخ ہیں اور جو آذر ہیں وہ آپ کا چچا ہے جو بت پرست ہے اور وہ بت بناتا بھی ہے تو عربوں میں رواہ یہ ہے کہ جو چچا ہے اس پہ بھی اب کا لفظ جو ہے اس کا اطلاق آتا ہے آپ تراجم پڑیں گے تو انڈر بریکٹ لکھا ہوگا عرفی باپ کبھی کبھی کہہ دیتے ہیں ابا جان پنڈوں دیہاتوں میں رواج ہوتا ہے کہ تایہ کو بھی ابا جی کہہ دیتے ہیں اذکال علیہ ابیہ یاد کرو جب ابراہیم نے اپنے عرفی باپ کو کہا وقوم ہی اور اپنی قوم کو بھی کہا مَا حَذِهِ تَمَاسِيلُ اللَّتِي أَنْتُمْ لَهَا آقِفُونَ مَا حَذِهِ تَمَاسِيلُ ہاتھ سے بنائی ہوئی کسی بھی مورتی کو تمثیل اور تماثیل کہتے ہیں یہ کیا تماثیل اور مورتیاں ہیں اللَّتِي أَنْتُمْ لَهَا جن کے لیے تم آقفون جمع بیٹھے ہو یہ نکلا ہے اعتقاف اسی سے آقفون آقف کا معنی ہوتا ہے جم کے بیٹھ جانا اور اسی سے ہمارا رمضان میں نکلا ہے اعتقاف جم کے اللہ کے حضور بیٹھ جانا یہ اعتقاف ہے تو ابراہیم علیہ السلام پوچھ رہے ہیں اپنی قوم سے اور اپنے عرفی باپ سے جو بتوں کا کاروبار کرتا ہے اور پوری قوم اس فعل میں مبتلا ہے یہ کیسی مورتیاں ہیں جن کی پوجہ پارٹ پر تم جمع بیٹھے ہو قَالُوْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ قَالُوْ تو وہ جواب یہ دیتی ہے قوم وَجَدْنَا ہم نے پایا ہے اس طریقے پر آباءَنا اپنے عباؤ و عیداد کو لَهَا عَابِدِينَ وہ بھی ان کی پوجہ کرتے تھے ہم بھی ان کی ہی پوجہ کرتے ہیں قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاءُكُمْ فِي دَلَالِمْ مُبِينَ آیتِ عبرائیم علیہ السلام فرماتے ہیں تم اور تمہارے عباؤ و عیداد سارے ہی بڑی کھلی گمرائی میں ہو قَالَا اپنے فرمایا لَقَدْ كُنْتُمْ بِلَا شُبَا تُمْ ہو انتم تم وَآبَاءُكُمْ اور تمہارے فور فادر عباؤ و عیداد فی دلال مبین بڑی کھلی گمرائی میں ہو تم تو دیکھتے ہی نہیں ہو کہ حق کیا ہے اور سچ کیا ہے اب جب اس طرح کی بات ہوئی تو قوم کا جواب کیا ہے جیسے بندہ کہتے ہیں یا تم ٹھیک بات کر رہے ہو یا مذاق کر رہے ہو میرے ساتھ جیسے کوبندہ آن ایکسپیکٹڈ بات کرتا ہے مثال کے طور پر کوبندہ کہتا ہے یا میں نے سنا ہے کہ آج کوئی ایسا مسئلہ ہوا کہ ماذا اللہ تمہارا باپ فوت ہو گیا تو وہ پریشانوں کی یہ کہتا ہے کہ یا تم سچ کہہ رہے ہو یا جھوٹ پل رہے ہو میرے ساتھ اتنا بڑا جملہ کہ تم اور تمہارے آباؤ و عداد سارے کھلی گمرائی میں ہیں تو قوم کہنے لگی اجیتنا بالحق کے ام انت من اللائبین کالو قوم کہنے لگی اجیتنا آکمانہ کیا جیتنا تُو لے کے آیا ہے ہمارے پاس بالحق کے کوئی سچی بات یہ لے کے آئے ہو جو ہمیں کہہ رہے ہو کہ تم اور تمہارے باپ دادا سارے جھوٹے ہیں ام انت من اللائبین یا تم ہمارے ساتھ دل لگی کر رہے ہو کھیل کر تماشا کر رہے ہو مزاق میں لگے ہوئے ہو کہ تم اور تمہارے باپ جو ہیں وہ سارے جھوٹے ہیں یہاں سے جو آیت ہے اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ انسانی فطرت میں سیکھنا رکھا ہے انہوں نے بھی فوراں ڈنڈا نہیں اٹھایا اور یہ نہیں کہا کہ جی تم غلط کہہ رہے ہو تمہیں تو گولی مار دی جائے گی ان کے اندر بھی سیکھنے کا یہ ایک جذوہ پیدا ہوا ہے کہ ابراہیم تم سچ کہہ رہے ہو کہ ہم اور ہمارے آباد جو ہیں وہ گمرائی میں ہیں یا تم جھوٹ بول رہے ہو ہمارے ساتھ اور کھیل کود کر رہے ہو تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میری بات کو بھی چھوڑو اپنی کو بھی چھوڑو یہ زمین و آسمان تو دیکھو یہ کس نے بنائے یہ دعوت ہے غور و فکر کی طرف کالا بر ربوکم رب السماوات والارد اللذی فترہن و آنا علا ذالکم من الشاہدین کالا آپ نے فرمایا میں دل لگی نہیں کر رہا میری بھی چھوڑو اپنی بھی چھوڑو غور کرو بر ربوکم تمہارا رب رب السماوات وہ ہے جو آسمانوں کا رب ہے جس نے بغیر پلر کے یہ نیلی چھت کھڑی کر دی والاردے اور جس نے بغیر کسی بظائر سہارے کے زمین کے اندر اتنی صلاحیت نے پیدا فرما دی اور وہ رب تمہارا ہے اللذی فترہن جس نے فترہ پیدا فرمایا ہے ان تمام زمینوں آسمانوں کو بھئی تمہارا رب تو صرف وہی ہے یہ تمہارے اباؤ و عداد اور تم غلط ہو و آنا علا ذالکم من الشاہدین اور بندہ کہتے ہیں چھوڑ دو میری بات مان لو میں ذمہ دارنو تمہاری بات جبراہیم علیہ السلام بھی اسی اپنائیت کے لب و لہجے میں فرماتے ہیں و آنا علا ذالکم من الشاہدین و آو کمانا اور آنا میں علا ذالکم اس پورے پروسیجر پر ہوں من الشاہدین گوا میں ذمہ دار ہوں اس بات کا تم اس کی فکر نہ کرو اللہ ہی تمہارا رب ہے تم اور تمہارے اباؤ غلط ہو و تللہ لعقیدن ناسنامکم بعد انتو بلو مدبرین اور آپ فرماتے ہیں و تللہ مجھے اسی زمین و آسمان کے رب کی قسم ہے لعقیدن نا میں جو ہے وہ مکرو فریب کا بندوبست کر دوں گا لعص نامکم جو تمہارے سنم اور تمہارے جو بت ہیں ان کا جو مکرو فریب ہے تمہارے ساتھ اور تمہارا ان کے ساتھ میں اس کا بندوبست کر لوں گا بعد انتو بلو مدبرین بعد اس کے بعد انتو بلو تم پیٹ پھیر جاؤگے مدبرین کا معنی ہوتا ہے پیچھے کی طرف چلنا انسان کی پوری پشت کو دبر کہا جاتا ہے عربی میں یعنی آگے چلنے کے بجائے پیچھے چلنے کو اس عربی کی اس لفظ سے تعبیر کیا گیا بعد انتو بلو مدبرین جب تم چلے جاؤگے پیٹ پھیرتے ہوئے تو میں تمہارے ان بتوں کا بندوبست بھی کر کے دکھا دوں گا فجعالہم جزازن اللہ کبیر اللہم لاللہم الیہی یر جیون فجعالہم فاکم نفس جعالہ آپ نے کر دیا ہم ان سارے کے سارے بتوں کو جزازہ ریزہ ریزہ جزازہ ریزہ 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 آپ نے کر دیا اللہ کبیر اللہم سوائے ان میں سے جو بڑا بت تھا اس کے لاللہم الیہی یر جیون تاکہ وہ لوگ اس اتنی بڑی افتاد کے بعد اس کی طرف رجوع کریں اور اس کو دیکھیں اور اس سے پوچھیں کہ کیا ہو گیا تمہیں کیوں مار دیا اپنے ان چھوٹے چھوٹے خداوں کو جب قوم واپس آئی تو دیکھا کہ بڑا بت تو باقی ہے لیکن جو چھوٹے بت ہیں وہ سارے ٹوٹے ہوئے پڑے ہیں کالو قوم پوری قوم کے پورے افراد کہنے لگے من فعلہذا یہ سوالیہ نشان ہے من کس نے فعلہ کیا ہے حذا یہ حال بے آلحتنا ہمارے معبودوں اور ہمارے الہ کے ساتھ جس نے کیا ہے انہو لمن الظالمین وہ تو بہت بڑا ظالم آدمی ہے جس نے یہ کیا ہے کہ ہمارے خداوں پہ بھی ظلم کا چھوڑا چلا دیا ہے کالو سمینا فتائیں یذکروہم یکالو لہو ابراہیم کالو تو کچھ لوگ آپ کی قوم کے وہ جو تھے افراد وہ کہنے لگے سمینا ہم نے سنا ہے فتن ایک نوجوان کو فتن کڑی الجوان کو عربی میں کہتے ہیں چھوٹے بچے کو طفل کہتے ہیں جب بڑا انسان ہو جائے تو اس کو رجو لن کہتے ہیں تو طفل ہے فتن ہے اور رجو لن ہے کالو کہنے لگے سمینا ہم نے سنا ہے فتن ایک نوجوان آدمی ہے یذکروہم ان کا جو ہے وہ ذکر کرتا تھا وہ تو بٹوین دلائن آپ سمجھ لیں کہ ایک نوجوان ہے ہمارے پنڈ دی ہاتھ میں جو ان کا بڑا برا تذکرہ کرتا تھا پہلے کہتا تھا کہ میں تمہارے بتوں کا بندوبست کر دوں گا یکالو لہو ابراہیم کسی نے پوچھا اس کا نام کیا ہے تو جواب آیا یکالو لہو ابراہیم اس کا نام ابراہیم ہے اس کو ابراہیم ابراہیم کہتے ہیں یہ ہمارا بالکل طرز ایک علام ہے جیسے کہتے ہیں یا احمد احمد کہتے ہیں اس کو ابراہیم ابراہیم کہتے ہیں اس کو اس کو ابراہیم کہا جاتا ہے جیسے وہ پنڈ تھا میں ڈیرہ بنا ہوتا ہے چودری صاحب کا تو یہی قرآن کا بھی اسلوب ہے سمجھانے کا تو کہتے ہیں ابھی لے آؤ اس کو سارے لوگوں کے سامنے لے آؤ جہاں ساری وہ بیٹھتے ہیں لوگ ہماری پوری سطح اور پرےوں وہاں ذرا لے آؤ اس سے بات کرتے ہیں کالو کہنے لگے فَا تُو بِهِ پکڑ کر لے آؤ اس کو الَا آئینِ النَّاسِ لوگوں کی آنکھوں کے سامنے بھرے مجمع میں اس کو لے آؤ لَا اللَّهُمْ يَشْهَدُونَ تاکہ وہ اس کے متعلق کوئی شہدت دیں اب سوال ہوتا ہے قوم کی طرف سے ابراہیم علیہ السلام جب پکڑ کے لائے گئے تو کالو آپ کی قوم کہنے لگی کیا انتا تُو نے فعلتا کیا ہے حاضر یہ پورا بدحالی والی قیفیت بِعَالِحَتِنَا ہمارے خداوں کے ساتھ یا ابراہیم کالا آپ نے فرمایا بَلْ فَعَلَهُ یہ پورا معاملہ اور یہ حرکت کی ہے کبیروہم ان میں سے جو بڑا ہے اس نے کی ہے حاضر اس سے فَسْعَلُوْهُمْ اس سے سوال کرو ان کانو ینتکون اگر یہ گفتگو کر سکتے ہیں تو پھر ان سے تم سوال کرو دیکھو یہ کیا کہتے ہیں فَرَاجَوْ إِلَا أَنفُسِمْ فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ اب وہ لا جواب ہو کہ فَرَاجَوْ إِلَا أَنفُسِمْ اپنی ذات کی طرف لوٹے اپنے اندر اندر ہی جو ہے وہ پریشانی کا شکار ہوئے فَقَالُوا اور کہنے لگے إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ بِلَا شُبَا اگر یہ بڑا ہے اور یہ ہمارا مسئلہ حل نہیں کر پا رہا تو إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ پھر ظالم تو تم ہی ہو ایک دوسرے کو کچھ کہنے لگے جیسے کوئی بندہ پورے مجمع میں لائے جاتا ہے اور مقدمہ اور مدعی گواہ سارے حاضر ہوتے ہیں اور کچھ لوگوں کو احساس ہو جاتا ہے کہ واقعی یہ جو ظالم ہے یہ تو تم لوگ ہی ہو آدھے دوسرے کو کہہ رہے ہیں کہ ظالم تو تم ہی ہو یہ تمہارا بڑا خدا جس کو کہتے ہو یہ تو خود کچھ نہیں کر پا رہا تو وہ ایک دوسرے کے اندر بیٹوین جو ہے نا وہ معاملہ کرنے لگ جاتے ہیں إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ تم تو خود ہی بڑے نقصان میں ہو تم تو خود ہی بڑے ظالم ہو یہ تو واقعی تمہارے خدا اور ہمارے خدا کچھ نہیں کر سکتے سُمَّا نُوْكِسُوا عَلَا رُعُوسِحِمْ سُمَّا پھر نُوْكِسُوا اس کے دو مفہوم ہیں نُوْكِسُوا عَلَا رُعُوسِحِمْ اس کا معنی ہوتا ہے پلٹانا واپس سُمَّا نُوْكِسُوا عَلَا رُعُوسِحِمْ راس اور روس کہتے ہیں سر کو اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ یوں وہ نادم ہو کے اپنا سر چکا لیتے ہیں اور کہتے ہیں واقعی ہم کیا کہہ سکتے ہیں یہ مسئلہ کس نے کیا ہے دوسرا معنی یہ ہے کہ وہ اتنے پورے پر اسی جر کے بعد بھی حق کی طرف نہیں آتے دوبارہ اپنا سر ان اسی کی طرف مگن کر دیتے ہیں اور وہ پرستی کو نہیں چھوڑتے سُمَّا نُوْكِسُوا پھر وہ اپنا جو ہے وہ چکا لیتے ہیں سر اوندے ہو کر نیچے کر کے الارو سے اپنے سروں کو لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَا عُلَائِ يَنْتِكُونَ اور کہنے لگے لَقَدْ عَلِمْتَ تم خوب جانتے ہو مَا هَا عُلَائِ يَنْتِكُونَ کہ یہ بولتے نہیں ہیں کہتے ہیں ابراہیم تم خود جانتے ہو یہ تو بولتے نہیں ہیں یہ مسئلہ انہوں نے تو عل نہیں کرنا یہ تو خود نہیں بولتے تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی دلیل پکڑتے ہیں جب وہ اقرار کر لیتے ہیں آدھے کہ ظالم تو واقعی تم ہو تم نے اس بچے کی اوپر تومت لگائی ہے ظالم تو تم خود ہو آدھے پھر کہتے ہیں کہ تم جانتے ہو ابراہیم یہ تو بولتے نہیں ہیں مسئلہ تو تم نے حل کرنا ہے بتاؤ ان کے ساتھ ہوا کیا ہے اب ابراہیم علیہ السلام اپنی اگلی دلیل کی طرف آتے ہیں آپ فرماتے ہیں قَالَا آپ نے فرمایا اَفَتَابُدُونَ مِنْدُونِ اللَّهِ آقَمَنَ کیا فَاقَمَنَ اَفَتَابُدُونَ تم عبادت کرتے ہو مِنْدُونِ اللَّهِ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اللہ کو چھوڑ کر کس کی مَا لَا يَنْفَاوْكُمْ شَيْعَ وَلَا يَدُرُّكُمْ مَا کَمَنَ جُو لَا يَنْفَاوْكُمْ تمہیں نفع نہیں دیتی شَيعَ کچھ بھی رائی برابر بھی وَلَا يَدُرُّكُمْ اور نا ہی یہ تمہیں نقصان پہچا سکتے ہیں تمہارا نفع نقصان تو یہ کر نہیں سکتے پھر بندہ کہتا ہے نا یار بے وقوف سے آدمی ہو تم اُفْفِ اللَّكُمْ تُف ہے تمہارے اوپر افسوس ہے تمہارے اوپر دکھ ہے تمہارے اوپر وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِنْدُونِ اللَّهِ اور کس کی تم عبادت کرتے ہو مِنْدُونِ اللَّهِ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اَفْلَا تَعْقِلُونَ اکل سے کام نہیں لیتے ہو اکل کو ہاتھ مارو اکل سے کام لو اَفْلَا تَعْقِلُونَ کیا تمہیں اتنی بھی سمجھ نہیں ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دلیل کی بات کی ہے تو آگے اگر کپڑا لکھا آدمی ہوتا یا جس کو اللہ نے رشد دیا ہوتا تو وہ بھی یقیناً دلیل کے ساتھ بات کرتا لیکن جب دلیل کے ساتھ بات کی جائے اور اس کا سامے اور مخاطب جائے لو تو پھر جواب دلیل کے ساتھ نہیں آتا پھر جواب جو ہے وہ ڈنڈے کے ساتھ آتا ہے مندوگ کے ساتھ آتا ہے گولی کے ساتھ آتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دلیل کے ساتھ جب بات فرما دی ان کو لا جواب کر دیا تو آگے قوم کیا کہتی ہے قَالُو حَرْرِكُوْهُ وَنْسُرُوا آلِحَتَكُمْ ان کو انتم فائلین قَالُو ساری قوم یک زبان ہو کر کہنے لگی حَرْرِكُوْهُ عمر کسی گائے حَرْرِكُوْهُ اس کو جلا دو حَرْرِكُوْهُ اس کو جلا دو اور اس کو جلاوگے جب تم تو تمہارے جو خدا ہے ان کی خود بخود مدد ہو جائے گی اس کو جلا دو وَنْسُرُوا اور نُصرت کرو مدد کرو آلِحَتَكُمْ اپنے خداوں کی اپنے معبودوں کی ان کو انتم فائلین اگر تم کر سکتے ہو اور کرنے والے ہو تو اس کو جلا دو اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنے اللہ کی مدد کر لو یہاں تھوڑا سا ٹھہر کے سوچیں کہ وہ تیذیب بھی جو بابل کی تیذیب تھی وہ بڑے اروج کی اوپر تھی اسلام کی سزاؤں کو لوگ سخت کہتے ہیں اسلام کی سزا کیا چور چوری کرے تو ہاتھ کار دو اسی طرح شراب کی سزا ہے زنا کی سزا ہے بہت ساری سزائیں اسلام نے رکھی ہیں لیکن لوگ ان کو ظالمانہ کہتے ہیں اس تیذیب میں بھی یہ سزا موجود ہے اسلام نے کسی جرم کی سزا جلانا نہیں رکھی بلکہ نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح الفاظ میں منع فرمایا ہے تم کسی کو آگ کا عذاب نہیں دے سکتے ہو کسی جانور کو جلا نہیں سکتے ہو کیونکہ یہ عذاب صرف کون دے گا اللہ تعالیٰ دے جلانے کا عذاب صرف اللہ تعالیٰ کے لئے اور اللہ تعالیٰ ہی دے گا تو یہاں سے یہ دلیل پکڑنی چاہیے کہ اسلام کے جتنے قوانین ہیں وہ اصلاح معاشرہ کے لئے ہیں اور یہ جو قوانین ہیں یہ صرف مجرم کو سزا دینے کے لئے ہیں اور اتنا شدید اس وقت کا قانون ہے کہ جو بندہ بغاوت کرتا ہے اس کو کیا کر دیا گیا جلا دیا گیا تو اسلام نے بہت پیریفکیشن جو ہے وہ پیدا کی ہے سزاؤں میں غلامی میں شادیوں میں بہت ساری چیزوں میں کالو کہنے لگے اس کو جلا ڈالو اور مدد کرو اپنے خداوں کی اگر کر سکتے ہو تو اب ریوارڈ بندے کو کیسے ملتا ہے اب جانب ابراہیم اگر آپ غور کریں علیہ السلام تو نبی کس کا بھیجا ہوا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا تو جب نبی کو کمشکل پیش آتی ہے تو اس کی جو ہے وہ ہیلپ آؤٹ کرنے والا کون ہے اللہ تعالیٰ ہے یہ مجھے اور آپ کو بھی سمجھنا چاہیے کہ اگر ہماری زندگیاں اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لئے ہوں تو مدد بھی کس کی جانب سے ہوگی دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کیونکہ اللہ کے نمائندہ ہیں راستے میں آگئی رکاوٹ تو مدد کرنے والا بھی کون آیا اللہ اللہ نے آگ کے اندر سے کیفیت ہی ختم کر لی جو آگ کی اپنی پرسنیلٹی ہے آگ جلانے کے کام آتی ہے لیکن آگ جلا نہیں رہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیوں کہ اللہ کے راستے میں رکاوٹ آئی ہے تو مدد بھی کس کی طرف سے آئی ہے یہاں سے ایک انڈیا کے مفسر ہے میں ان کی تفسیر رات کو پڑھ رہا تھا انہوں نے بڑی پیاری بات لکھی حالکہ وہ اپنے مائنسیٹ کے اعتبار سے ولیوں اور ولایت اور اس چیز کے قائل نہیں ہیں ان کا موقف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آگ کو کیا بنا دیا گلزار انہوں نے ڈیویلپ یہ کیا ایک پورا تھی سر کہ اگر اللہ تعالیٰ کے راستے میں رکاوٹ آئے اور اللہ کا بندہ حق پہ ڈٹا رہے تو یہ صرف نبیوں کے ساتھ ہی خاص نہیں ہے کہ اللہ مدد کر کے آگ کو بھی ٹھنڈا کر دیتا ہے اللہ قیامت تک آنے والے ہر نیک سال مومن اور ولی اللہ اس کے ہاتھ پہ بھی اس طرح کی کرامات اس کو دے دیتا ہے کیونکہ وہ اللہ کے راستے میں کھڑا ہوتا ہے آپ خاجہ مہیندی چیز تھی ہے میری رحمت اللہ تعالیٰ لے کہ آپ اگر پڑھیں حالات حضور داتا گنجباکش علیہ جویری کے بزرگان دین کے تو ہمیں پتا چلے گا کہ وہاں پر ایک پورا جو دریا ہے وہ بھی جھیل وہ ایک کوزے میں بند ہو جاتی ہے جو آگ ہے وہ جلاتی نہیں ہے خاجہ مہیندی چیز تھی میری رحمت اللہ تعالیٰ لے کا ایک واقعہ ہے کہ آپ جب اس ہندوستان میں تشریف لائے تو لوگ آگ کی پوجا کرتے تھے پوچھا گیا با کیوں کرتے ہو کہنے لگے جی یہ ہمیں جلا دیتی ہے یہ تو ہماری خدا ہے ہم اس کو چڑھاوہ چڑھاتے ہیں آپ نے فرمایا اگر میں اس کے اندر سے گزر جاؤں تو مجھے کچھ نہ کہے تو پھر میرا رب طاقتوار ہوا تمہاری اس آگ سے تو آپ ایک نوجوان اور خوبصورت ان کے بچے کو اٹھا کر اس آگ سے جو ہے وہ نکل گئے آپ کو بھی کچھ نہیں ہوا اور بچے کو بھی کچھ نہیں ہوا تو یہ اللہ کی طرف سے ایک طاقت ہوتی ہے جو اللہ اپنے بندوں کو عطا کرتا ہے کل نہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کل نہ یہ اپنائیت ہے ہم نے پھر حکم دیا یا نارو کونی بردن و سلامن علی ابراہیم یا اے نارو آگ کونی ہو جا اے آگ ہو جا بردہ تھنڈی لیکن بالکل ہی تھنڈی نہیں و سلامن علی ابراہیم ابراہیم کی اوپر سلامتی والی ہو جا کچھ مفسرین نے اپنی رائے سے یہ بات قائم کی ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر آگ کو صرف یہ فرماتا کہ اے آگ تھنڈی ہو جا تو پھر قیامت تک لوگوں کو گرم کرنے کا اور لوگوں کی چیزیں پکانے کی صلاحیت آگ کو بیٹھتی اللہ نے یہ فرمایا کہ میرے ابراہیم کے لیے جو ہے وہ اتنی تھنڈی ہو جا کہ و سلامہ سلامتی والی ہو جا علی ابراہیم صرف ابراہیم پر باقی تیری قیفیت یہی رہنی چاہیے وَعَرَادُوا بِهِ قَیدَا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ اچھا فَعَرَادُوا انہوں نے پھر ارادہ کیا وَعَرَادُوا اور انہوں نے ارادہ کیا بے ہی اس آگ جلانے سے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ قیدہ مکر کا فریب کا آپ کو نقصان پہنچانے کا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ انہوں نے تو اپنا کام کیا لیکن اللہ فرما رہے ہیں فَجَعَلْنَاهُمْ پس ہم نے ان کو بنا دیا الْأَخْسَرِينَ خسارہ پانے والوں میں سے وہ تو اپنا کام کامیاب نہ ہو سکیے وَنَجْعِنَاهُ وَلُوْتَنِ الْأَرْضِ اللَّتِ بَارَقْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ اب اللہ جو ہے وہ بات فرما رہے ہیں وہ والی کہ جو حضرت ابراہیم کے باقے کے ذکر سے مقصود ہے اللہ اپنے حبیب کو فرما رہے ہیں وَنَجْعِنَاهُ ہم نے ان کو اللہ اپنے حبیب کو فرما رہے ہیں معبوب یہ جو مکی مزاج ہے آپ کو پتھر مارنے کا حرم کے اندر آپ کے اوپر گندی اجری ڈالنے کا اور آپ کو تانے دینے کا اور آپ کے راستے میں رکاوٹ کھڑے کرنے کا معبوب یہ اندھیری رات بھی ختم ہونے والی ہے ہم نے ان کو نجات دے دی تھی تو معبوب آپ کو بھی کیا دے دیں گے نجات دے دیں گے وَلُوتَن ساتھ تھوڑا سا ذکر کر دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک رشتدار کا جو آپ کے کہا جاتا ہے روایات میں کہ آپ کے بھانجے بتیجے تھے وَلُوتَن اور ہم نے جنابِ لُوت کو بھی نجات دے دی اور نجات کیسے دی إِلَلْ أَرْدِ اللَّتِ بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ إِلَلْ أَرْد کس کی طرف زمین کی طرف کون سی زمین ہے وہ شام اور فلسطین کے زمین ہے اس کا قربے قیامت بھی بڑی اہمیت ہے جب فتنیں اٹھیں گے تو شام اور فلسطین شام جو ہے یہ بہت بڑی اہمیت رکھتا ہے کہ یہاں پر بہت بڑی جنگ ہونی ہے اور اس جنگ کے بعد جو ہے وہ قربے قیامت کی علامات مزید ظاہر ہونی ہے وہ کون سی زمین ہے اللَّتِ بَارَكْنَا فِيهَا جس کے اندر ہم نے اپنی برکتیں رکھ دی ہیں لِلْعَالَمِينَ تمام جہانوں کے لئے اب یہ اشارہ کس کی طرف ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حجرت کی طرف ہے جو آپ نے کدھر کرنی ہے مکہ سے مدینہ دیکھیں نا جب ہم مکی صورتوں کے موضوعات پڑھتے ہیں ان میں توعید ہوتی ہے رسالت ہوتی ہے آخرت ہوتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہوتی ہے اور ہیڈن لی ایجنڈے کے تحت بیٹوین دلائن کہہ دیا جاتا ہے کہ مابوب آپ نے حجرت بھی کرنی ہے اشارہ اشارہ یہاں بھی کر دیا گیا اس کے بعد ہے وَوَحَبْنَا لَهُ اسْحَاقَ وَيَاقُوبَ نَافِلَا وَكُلْ لَن جَعَلْنَا صَالِحِينَ پہلا تو اللہ نے فرماتا کے حجرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اشارہ فرما دیا اور پھر اللہ جو راضی ہو گیا تو اللہ نے نسل میں خیر جاری فرما دی اللہ اپنے حبیب کو فرما رہے مابوب آپ کی نسل میں بھی خیر جاری ہوگی یہ جو قریش آج لٹ لے کے آپ کے پیچھے پڑے ہیں یہی قریش اور اس کی شاخیں پھر اسلام کی بلندی کا سبب بنے گی تھوڑا سا اگر یہاں تاریخ کو دیکھ لیں اور صیرت کو تو قریش جو ہے وہ ایک چھتری تھی اس کے نیچے اس کے بارہ جو ہیں وہ شاخی تھی ان میں سے ایک شاخ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان تھا جس کا نام کیا تھا خاندان بنو حاشم اسی طرح حضرت علی المرزا کا تعلق بھی خاندان بنو حاشم سے ہے اور قریش کی پھر ایک شاخ ہے جس سے تعلق ہے سیدنا صدی کے اکبر کا وہ شاخ بنو تین حضرت عمر بھی اسی شاخ سے تعلق رکھتے ہیں جس کا نام ہے بنو عدی حضرت عثمان بھی اسی شاخ سے تعلق رکھتے ہیں جس کا نام ہے بنو عمیہ تو یہ سارا جو فیضان تھا پھر اسی قریش کے اندر اللہ نے ان کو عطا فرمایا اور یہ لوگ اسلام کی بلندی کا جو ہے وہ سباب بنے مثلا حضور کے یات زائری سے پردہ فرمانے کے بعد پہلے خلیفہ کون بنے حضرت ابو بکر قریش سے خلیفہ بنے یعنی بنو تین میں آپ کے بعد کون بنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً آپ بارہ سال کے قریب دس سال چھ مہینے کے قریب خلیفہ رہے تو یہ بھی قریش کے اندر فیضان جاری ہوا اس کے بعد کون آیا حضرت عثمان آپ کا تعلق بنو عمیہ کے ساتھ ہے تو یہ فیضان پھر اسی خاندان میں آ گیا اس کے بعد پھر حضرت علی المرتضاء پھر بنو حاشم آ گئے بنو حاشم کے بعد پھر کون آ گئے حضرت امام حسن حضرت امام حسن کے بعد امیر معویہ امیر معویہ کا تعلق اس کے ساتھ ہے بنو عمیہ کے ساتھ ہے پھر تقریباً یہ ایک سو تقریباً ایک سو بتیس ہجری تک جو ہے یہ بنو عمیہ برسر اقتدار رہتے ہیں اور ایک سو بتیس کے بعد پھر جو یہ اقتدار ہے یہ جاتا ہے بنو عباس کے پاس اور یہ پھر تاتاریوں کے دور تک رہتا ہے تقریباً چھ سو چھپن ہجری تک تو یہ سارا فیضان کس میں رہا قریش کے اندر رہا اب دیکھیں یہ بات وَوَحَبْنَا لَهُ اسْخَاقَ وَيَاقُوبَ نَافِلَا ہم نے ابراہیم خلیل اللہ کو تو میں راضی ہو گیا اللہ فرماتا ہے ان سے اور ان کی نسل میں خیر جاری فرما دی وَاو کمانا اور وَحَبْنَا ہم نے حبا کر دیا گفت دے دیا لَهُ جنابِ ابراہیم کو اسخاقا حضرت اسخاق کی شکل میں ہم نے ان کو گفت دے دیا اور ان کا وارث پیدا کر دیا وَيَاقُوبَ اور حضرت اسخاق کو پھر کیا دے دیا حضرت اسخاق نافلہ نفل آپ میں نے ارز کیا تھا یہ زائد چیز کو کہتے ہیں تو زائد سے مرادی ہے کہ باپ اصل تھا اس کا بیٹا تھا بیٹے کے بعد پھر کیا تھا پوتا تو باپ کون حضرت ابراہیم بیٹے کون حضرت اسخاق حضرت اسخاق کے پھر بیٹے کون حضرت عقوب علیہ السلام وَكُلَّن جَعَلْنَا صَالِحِينَ اور ہم نے تمام کو کیا بنا دیا نیک بنا اس سے پتا چلا والد اگر نیک ہو ابراہیم جیسے رشد کا حامل ہو تو اللہ اولاد کو بھی کیا بنا دیتا ہے نیک بنا دیتا ہے وَجَعَلْنَا هُمْ أَئِمَّةً يَحْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الخیرَاتِ وَجَعَلْنَا هُمْ اور ہم نے انہیں بنا دیا بس آخری آیت ہے وَجَعَلْنَا هُمْ اور ہم نے انہیں بنا دیا اَئِمَّةً امام ہم نے انہیں امام بنا دیا يَحْدُونَ بِأَمْرِنَا جو را دکھاتے ہیں بِأَمْرِنَا ہمارے حکم سے وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ اور ہم نے وَئِ بیڑی ان کی طرف فِعْلَ الخیرَاتِ خیر کے کام کرنے کی وَأِقَامَ الصَّلَاةِ اور نماز قائم کرنے کی وَأِيْتَعَ الزَّكَاةِ اور زکاة دینے کی وَقَانُ لَنَا عَابِدِينَ اور وہ پھر سارے کے سارے ہمارے ہی عبادت گزار تھے یہ جو باقی حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسخاق حضرت یعقوب اور امامت کا تصور ہے یہ بھی اللہ اپنے حبیب کو تسلی دے رہا ہے محبوب آپ کی نسل میں بھی کیا چلے گا امامت چلے گی آپ کی نسل میں بھی فعل الخیرات چلیں گے آپ کی نسل میں بھی پھر عمر بن عبدالعزیز جیسے لوگ پیدا ہوں گے کس خاندان کے ساتھ تعلق تھا حضرت عمر بن عبدالعزیز کا بنو عمیس جن کو خلیفہ خامس کہا جاتا ہے پانچویں خلیفہ عادل حکمران تھے تو یہ سارے اشارے اور سبق کس کے لیے ہیں نبی پاک صلی اللہ کے لیے ہیں کیونکہ یہ صورت مکی ہے اور مکی صورت کے اندر ہی نبی پاک صلی اللہ کو تسلی بھی دی جا رہی ہوتی ہے ہجرت کا حکم بھی دیا جا رہا ہوتا ہے اور پرانے جو مارڈل ہیں انبیاء کے وہ بھی نبی پاک صلی اللہ کے سامنے کھول کھول کر بیان ہو رہتے ہیں اب ہمارا موضوع یہ کافی دن چلتا رہے گا انبیاء پہ کتنے انبیاء کا تذکرہ ہے جی یہاں اٹھارہ جن میں سے کتنوں کا گزر گیا تین کا بلکہ چار کا حضرت موسیٰ کا گزرہ حضرت حرون کا گزرہ آج حضرت ابراہیم کا گزرہ اور ساتھی حضرت لوت کا گزرہ اب آگے یہ سلسلہ چلے گا کیونکہ اس صورت کا نام ہی کیا ہے صورت ال انبیاء انبیاء کا تذکرہ اللہ نے بھرپور فرمایا ہے اللہ ہمیں سمجھ کی اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے وَمَا عَلَيَّا الْبَلَا موسیقا